ہیلو ایفریون گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب تو صبح کا ٹائم ہے قریب سبہ کے ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں اور گھر کا جو باقی کا کام ہے ساف سفائی وغیرہ جو بھی ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے میں نہا کر بھی آ چکی ہوں تو بس اب یہاں پر ناستہ بنانے کی تیاری میں لگ گئی ہوں ناستہ میں آج کچھ سپیشل بنانا تھا مجھے اس لیے جو ہے جلدی لگ گئی اور پھر آج نا ہماری گیچ پہ آ رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا جلدی اٹھ کر جلدی سے سارا کام ختم کر لیا تھا اور پھر یہاں پر ناستہ بنانے لگ گئی ہوں تو ویسے تو اب تک مطلب وہ لوگ آ جاتے لیکن کیا ہوا کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا ان کو اس لیے ان کی ٹرین چھوٹ گئی تھی تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں وہ دوسری ٹرین سے آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں ناستہ کی تیاری کرنے لگی ہوں کیونکہ ابھی کے ڈیڈی وغیرہ بھی نہا چکی ہے ان کو ناستہ بنا کر دے دیتی ہوں پھر جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو بھی کرم گرم بنا کر دے دوں گی میں ان کا چلو جب تک میں ان لوگوں کو ناستہ کرا دیتی ہوں کیونکہ ابھی کے ڈیڈی کو دوائی وغیرہ کھانے ہوتی ہیں تو پھر میں ان کو پہلے کرا دوں گی ورنہ ساتھ میں ہی کرتے سب لوگ اگر وہ لوگ آ جاتے اب تک لیکن ان کا فون آ گیا تھا کہ لیٹ ہو جائیں گے ہم لوگ تو میں ان کا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں تو یہاں پر بنا رہی ہوں میں مونکی دال کا چیلا تو یہاں پر میں مونکی دال کا چیلا بنا رہی ہوں جس کے لیے دال کو اچھے سے دھوکر ساف کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میں دو حریمش کٹ کر کر ڈال دی ہیں آدھا انچہ ترکت کڑا ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا اس میں حلدی اور نمک ڈال دیا ٹیشٹ انوسار نمک ڈالا ہے حلدی جو ہے وہ صرف کلر کے لیے میں ڈالی ہے اگر نہیں ڈالنا ہے تو نہیں ڈال سکتے اور یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کر بس اس کو ایک دم فائن پیشٹ بنا لیں گے اس کا اور دال جو ہے نا میں نے کل دوپہر میں بھگوئی تھی میں ان کا میں سام کے نازتے میں انہیں نا مونکی دال کا چیلا بنا کر دی دوں کیونکہ اس طریقے کی چیزیں انہیں بتائی ہیں جو تھوڑی سی جیسے پوشٹک ہیں جس مونکی دال بہت زیادہ پوشٹک ہوتی ہے اس لیے تو میں نے کہا چلو میں بنا کر ان کو سام کو دے دوں گی لیکن انہوں نے سام کو منا کر دیا تھا وہ لے نہیں میں نہیں کھاؤں گا کچھ بھی تو پھر جو ہے میں ہلکا فلکا ہی کچھ کھا لیا تھا تو میں نے کہا چلو صبح میں میں یہ ناستے میں بنا لوں گی تو پھر دال جو ہے میں نے رکھ دی تھی فریز میں میں نے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اگر باہر رکھوں گی تو یہ رات میں خراب ہو جائے گی تو اس لیے تو پھر صبح میں پیس لی ہے اور یہاں پر چٹنی بنا لیتی ہوں تو بس پودینہ ڈال دیا ہے ہردنگی ڈال دیا ہے ٹاماتر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے کچھا آم ڈال دیا ہے کٹ کر اس سے نا یہ آم کی کھٹی کھٹی سی چٹنی بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت زیادہ اچھے لگتی ہے چھیلہ کوئی سا بھی ہو بیسن کا ہو یا مونکی ڈال کا ہو سب کے ساتھ یہ بہت زیادہ اچھے لگتی ہے تو چٹنی بن کر ہو گئی تیار افت افت سے شٹفنگ بنا لیتی ہوں تو یہاں پر پنیر لے لیا ہے میں نے پنیر کو اچھے سے دھولوں گی پہلے میں اور اس کے بعد جو ہے پنیر کو کروں گی گریٹ تو پانی جو اچھے سے میں نے اس طریقے سے کر دیا تھا کہ پانی اس میں بلکل بھی نہ رہے اور چھوٹے والے گریٹر سے میں یہاں پر اس کو گریٹ کر رہی ہوں چاہیں تو ہاتھ سے بھی میس کر سکتے ہیں لیکن میں نے کہا چلو گریٹر سے ہی گریٹ کر لیتی ہوں اور پنیر کی سٹفنگ نا مونکی ڈال کی چھیلے کے اندر بہت زیادہ اچھی رکھتی ہے تو یہاں پنیر کو جو ہے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے باریک باریک اس میں 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 ڈال دوں گی پیاج کٹ کر کر چاہیں چاپ کر سکتے ہیں چاپر سے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بہت ساری چیزیں لے کر بیٹھوں میں میں فٹاوٹ فٹاوٹ ہاتھ سے ہی سارے کام کیے جا رہی تھی میں انکہ چلو فٹاوٹ سے ان کو ناستہ دے دوں اس کے بعد میں فری ہو جاتی ہوں پھر مجھے اتنی ٹینشن نہیں رہتی مجھے سب سے زیادہ یہ نہیں کی رہتے میں انکہ یہ ناستہ کر کر دوائی وغیرہ لے لیں اپنی ٹائم سے اس کے بعد میں بچوں کو سب کو دے دیتی ہوں اپنی ٹائم سے پیاش کٹ کر کر دال دی ہے ہری میرچ ڈال دی ہے اور تھوڑا سا میں نے کالی میرچ کا پاوڈر ڈالا ہے نمک ڈالا ہے تو بس یہ سٹفنگ بن کر ہو گئی ہے تیار تھوڑا سا میں نے یہاں پر بھونے ہوئے جیرے کا پاوڈر بھی ڈال دیا ہے اس سے اس کا ٹیشٹ اچھا جاتا ہے اور یہاں پر یہ ہمارا پیشٹ بھی بن کر تیار ہے مونگ کی دال کا اور بس اب جو ہے چیلہ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے نونشٹک پین اور اس پر جو ہے میں ڈال دوں گی اوئل اوئل کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اور پین کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد جو ہے بس چیلہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بیٹر ڈال دیا ہے میں نے تھوڑا سا بیٹر ڈال کر اور اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو فیلا دیں گے تو پین ایک دم گرم ہے اور اب جو ہے گیس کا جو فلیم ہے بلکل لو کر دیا ہے میں نے اور اب لو فلیم پر ہی جو اچھے سے اس کو نیچے سے پکنے دیں گے تو یہاں دیکھیں اوپر جو ایک دم ڈرائے ہو گیا ہے تو اس کا مطلب چیلہ ہمارا بن کر ہو گیا ہے تیار تو اب اسٹیفنگ ڈالیں گے تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے سیزوان چٹنی جس سے ٹیشٹ اچھا جاتا ہے اس کے بعد جو اسٹیفنگ بنا کر تیار کری تھی پنیر کی وہ ڈال دی ہے اور اب اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے تو دیکھیں نیچے سے کتنا اچھا ایک دم سکر تیار ہوا ہے بہت زیادہ ٹیشٹی لگتا ہے ہیلڈی بھی ہوتا ہے تو بچوں کو ٹیفنگ میں بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں یا پھر ناستے میں سام کے ناستے میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں سبھی کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے بڑے ہوں بچے ہوں سب کے لیے تو یہ ہیلڈی سا ناستہ بن کر ہو گیا ہے تیار بہت زیادہ چھلگ رہا تھا کھانے میں بچوں کو بہت زیادہ پسند آیا تو یہاں ابھی کے ڈیڈی کو بھی دے دیا ہے اور بچوں کو بھی دے دیا ہے بچے جو ہیں پھلکل بھی ویٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ جب ہم گھر میں کوئی چیز بناتے ہیں جب میں نے ابھی کے ڈیڈی کو دیا تو انہیں بیٹ نہیں ہوا تو ان کو بھی میں نے دے دیا ہے ناستہ بچوں کو کروا کر ہی چکی تھی تب ہی آگئی ہے یہاں پر میری بہن اور بھائی تو یہ جو دونوں ہیں نا علیگر سے آئے ہیں بھائیہ تو بومبے سے کئی دنوں سے مطلب آئے ہوئے تھے قریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا ان کو آئے ہوئے تو یہ جو ہیں یہ میری بڑی والی جو بوہ جی ہیں ان کے بیٹے ہیں اور انو میری چاچی کی بیٹی ہے آپ کو پتائی ہے تو بس دونوں آگئے تھے بہت اچھا لگتا ہے جب گھر سے کوئی آتا ہے اور یہاں پر بس ان لوگوں سے ملنے کے بعد میں ناستہ بنانے کے لیے چلی گئی تھی کچھن میں اور بھائیہ جو ہے فریس وغیرہ ہونے گئے تھے کیونکہ یہ لوگ صبح قریباً چار بجے گھر سے چلے تھے تو ساری تیاریاں بیسے ہی ملپ کر رکھی تھی میں نے کیونکہ انو اور بھائیہ آ رہے ہیں یہ مجھے پتا تھا پہلے سے ہی تو بس یہاں پر چائے کا پانی رکھ دیا ہے چیلا جو ہے گرم گرم بنا کر دوں گی یہاں تھوڑے سے نمکن بسکٹ وغیرہ پلیٹ میں ڈال دیتی ہوں اور بس ان لوگوں کو ناستہ کرا دیتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں فرصت سے فرصت سے کیا پھر کھانا وغیرہ بنانے کی تیاری میں لگوں گی لیکن تھوڑی سے پہلے بیٹھوں گی موسیقی جب کہ یہ رائے بہت زیادہ اس کو پتلا کروں گی تھوڑا سا سب لوگوں کو ناستہ وغیرہ کرا دیا ہے اور اب مارچنے چاریوں میں بہت سارے ہو گیا اس طرقی کے کوئی چیز بناونا تو بہت بہت سارے ہو جاتے تو بس بردن سار کرنی سی ازار روپے تو بھئیہ وغیرہ ناستہ کر کر اور چلے گئے ہیں ابھی کے ڈیڈی کے ساتھ تو یہ لوگ کو سامن مانگایا ہے میں نے ابھی کے ڈیڈی سے تو وہ لینے کے لئے گئے ہیں اور بھئیہ کو بھی لے گئے ہیں تو بھئیہ تھوڑا سا بھوپ کرا جائیں گے اس کے بعد جب ہے آرام کر لیں گے اور دیکھیں میرے پلینٹ کتنے اچھی چل رہے ہیں اچھی گروت ہو رہی ہے ان کی مجھے لگ رہا تھا کہ اندر چلیں گے نہیں چلیں گے لیکن اچھی سے چل رہے ہیں اندر بس بس یہ ہے کہ ہفتے میں نا دو بار میں ان کا پانی جو ہے وہ چینج کرتی رہتی ہو تو چل رہے ہیں اندر چل رہے ہیں تو بس انو یہاں پر لیٹ گئی ہے کیونکہ صبح ہی یہ لوگ اٹھے تھے تھوڑا سا تھکان ہو جاتی ہے میں آتی ہوں کبھی بھی اس گاڑی سے نا تو مجھے بھی ایسی تھکان ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو یہاں پر جو ہے تھوڑا سا نا کوڑا کوڑا سا ہو رہا تھا گھر میں گندہ گندہ سا لگ رہا تھا بہت زیادہ تو مشٹی زیادہ کرتی ہے مطلب جس سے کچھ بھی کھاتی ہے نا تو وہ گراتی بہت زیادہ ہے پیسے میں نے صبح میں سب صاف صفائی کر دی تھی پھر میں نے کہا چلو ایک بار جھاڑو اور لگا دیتی ہوں کیونکہ ابھی ناستہ وغیرہ ابھی سب لوگوں نے کیا تھا تھا تھوڑا دیر پہلے اور مشٹی جو ہے نا بہت زیادہ گرا دیتی ہے تو بس یہاں پر تھوڑا تھوڑا مجھے لگ رہا تھا تو بس آ گئی ہوں واپس سے کچھن میں اور بار بار کچھن میں ہی آ جاتی ہوں میں تو ابھی جلدی سے نہیں آئی ہوں کافی دیرے لوگوں کے ساتھ بیٹھی اس کے بعد کچھن میں آئی ہوں تو دال بنا دی ہے میں نے چھاول بننے کے لیے رکھ رہی ہوں آٹے لگا کر تیار کر دوں گے جب یہ لوگ کھانا کھائیں گے تب ہی روٹی بنا دوں گی تو دال چاول اور روٹی بنا دوں گی کی بھائیہ کہہ رہے تھے کہ سیمپل سا کھانا تو پہر میں بنا لو کچھ بھی ایسا ہیوی نہیں بنانا سیمپل سا دال چاول اور روٹی بنا لو اور بھائیہ کو دال چاول وغیرہ بہت پسند ہے اور پومبے کولکتہ وغیرہ کی طرف دال چاول وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے خاص طور سے چاول جو ہے نا وہ ضرور ہوتے ہیں لوگوں کھانے میں دن میں ایک بار کھانا ہی کھانا یا رات میں یا دن میں جیسے تو ادر میں آٹا لگ گیا ہے اور یہاں پر دال بند کر ہو گئی ہے تیار چاول بن چکے ہیں تو بن گئے آٹا لگا دیا ہے روٹی جو گرم گرم بناوں گی میں اور ادھر میں یہ لوگ کاٹ رہے ہیں تو انو اور میسٹی ملی کر سلاٹ کٹ کر رہے ہیں یہ دونوں لوگ کاٹ رہے ہیں لوگ آئیس یہ نا بی ٹی ایس پاگر لڑکی ہے یہ مہنوں سے تھوڑی سی ہیلک ملے جاتی ہے اور یہاں پر یہ آرام فرما رہا ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے بلکو بھی یہاں بھی دیکھ رہا ہے اور بھائیہ اور ابھی کے ڈیڈی دونوں نیچے آرام کر رہے ہیں پلیٹے ہوئے ہیں باتیں گھرنا ہے دونوں باتیں اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں چلو چلتے ہیں میچو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں سبا سے کنگی بھی نہیں کریں میں ہا کر ایسی جوڑا لگا لیا تھا دیکھتے ہیں تو دونوں ہی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا فون دیکھ رہے تھے اور ساتھ کے ساتھ باتیں بھی چل رہی تھیں ان دونوں کی تو بس نیچے جو ہے نا تھوڑا سا ٹھنڈا رہتا ہے مطلب تو یہ لوگ یہیں پر بیٹھ گئے تھے اوپر تھوڑا گرم رہتا ہے اسی بغیرہ چلا دو تو تھوڑا ٹھیک لگتا ہے ورنہ ویسے اوپر جو ہے بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اس ویسے بھائیہ اور یہ نیچے آ کر بیٹھ گئے تھے تو بس یہاں پر جو ہے میں اوپر آگئی ہوں اور کھانا بنانے لگی ہوں تو روٹی بنا کر جو ہے کھانا بھی نیچے ہی دوں گی ان کو کیونکہ نیچے ہی منگا رہے ہیں اوپر آنے کا ان کا من نہیں ہو رہا ہے کسی کا بھی تو میں ان کا چلو نیچے ہی میں کھانا دے دیتی ہوں نیچے ہی کھا لیں گے لوگ بیٹھ کر موسیقی تو روٹی بن چکی ہے دال کر دی ہے چاول کر دیتی ہوں اور تھوڑی سی بنائی ہے میں نے یہاں پر کچھے آم اور پدینے کی چٹنی تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے دال چاول کے ساتھ بہت زیادہ بنائی ہے بہتے ہیں سب ساتھ میں بہتے ہیں بہتے ہیں موسیقی 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 تو کھانا بگرہ کھانے کی بات جو ہے تھوڑی دیر ہم لوگ لیٹ گئے تھے باتے کرتے رہے تھے اس کے بات جو ہے چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس میں یہاں چائے بنانے کے لیے آگئی تھی اور چائے بنا کر کر لی ہے میں نے تیار تو بس سب ہی لوگ کو جو ہے چائے دے دوں گی تو بھائیا تو نیچے ہی ہیں انہیں نیچے ہی اچھا لگ رہا ہے وہ اوپر نہیں آ رہا ہے کہ رہے کہ مجھے نیچے ہی اچھیک لگ رہا ہے تو یہاں پر اب میں آپ سے سام کو مل رہی ہوں مطلب قریبا ساتھ پج رہے ہیں اور میں کھانا بنانے لگی تھی تو کھانا بنانے میں جو ہے بہت زیادہ ڈائم لگ جاتا ہے اس طریقے کا تو پھر میں بہت دیر پہلے ہی لگ گئی تھی یہاں دال مکھنی میں نے بنا کر تیار کر رہی ہے اور اس کی پوری جو ریسپی ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیر نہیں کیا کیونکہ پہلے بھی میں کر چکی ہوں اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر اپلوڈ ہے اور یہاں پر دال مکھنی جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے میں نے اس میں جو ہے کریم ڈال دی ہے لب کریم کیا گھر کی فریس ملائی ڈال دی ہے کریم ہو تو کریم ڈال سکتے ہیں آمول کی بس وہ ڈال دی ہے بٹر ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بٹر جو ہے اوپر سے میں ڈالوں گی تو دال مکھنی بن کر تیار ہو گئی ہے اور ایک طرف جو ہے میں نے پنیر بننے کے لیے رکھ دیا ہے تو بس پنیر بھی بن رہا ہے تو آج بناؤں گی میں دال مکھنی ساہی پنیر اور نان نان کے لئے آٹا بھی لگا کر میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا قریباً دو دھائی گھنٹے پہلے تو نان کے لئے آٹا بھی لگا دیا ہے تو وہ اچھے سے جو ہے فرمنٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر دونوں ہی سبجیاں بن کر ہو گئی ہیں تیار سائی پنیر بھی ہو گیا ہے اور ادھر میں دال مکھنی تو دونوں کی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ فل شیئر نہیں کیا کیونکہ پہلے میں کر چکی ہوں اور کئی بار کر چکی ہوں اس لئے اور پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا اگر میں ریسیپی شیئر کرتی ہے آپ کے ساتھ تو تو بس دونوں ریسیپی بن کر ہو گئی ہیں تیار فٹا فٹ سے جو ہے نان بنانا شروع کر دیتی ہوں اور گرم گرم لوگوں کو کھلاتی ہوں کھانا تو یہاں پر گرم گرم نان جو ہیں بنا کر کر لیے تیار اور دیکھیں کتنے زیادہ اچھے لگ رہے دیکھنے میں ایک دم فلفی بنے ہیں اور بہت ہی زیادہ سوفٹ ہیں اوپر سے لگا دیا ہے بٹر یہاں پر بٹر نان بن کر ہو گئے تیار تو دیکھیں کتنے سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں تو سب کو کھانا وانا کھلا دیا ہے اور میں نے بھی کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد بس کچن میں آگئی ہوں برتن وغیرہ جو بھی ہیں وہ ساف کر دیتی ہوں کچن اچھے سی کلین کر دیتی ہوں تو کافی ٹائم ہو گیا کیونکہ اس طریقے کی جب چیزیں بنتی ہیں تو بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے اور نان وغیرہ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم ایکشرا لگی جاتا ہے تو بس یہ کام ختم کر کر اس کے بعد پھر کوئی بھی کام نہیں ہے مجھے بس فیس واس کر کر رہوں گی اور اس کے بعد جو ہے بس ہم لوگ بیٹھیں گے تھوڑی بہت دیر پھر اس کے بعد سو جائیں گے تو بس اسی طریقے سے پورا دن میرا رہا آج بہت بجی والا دن تک کافی ساری ریسے پیس آج بنائی تھی کافی ساری دوپے ملکہ سبح سے لے کر ہی شروع کر دی تھی اور کافی کچھ بنا کر تیار کیا تو بس یہاں پر جو ہے برطن ساف ہو گئے ہیں اور اب جو ہے کچن کاؤنٹر بغیرہ ساف کر دیتی ہوں موسیقی موسیقی